اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریہ سے ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے آج کبوتروں کے لکوے کے بارے میں ذرا ویڈیو بنانے لگے ہیں کافی کبوتر پال ازراد دوست جو ہیں ان کے میسیجز وغیرہ آ رہے تھے کہ ہمارے کبوتروں کو جو ہے لکوہ اور جھولے کی شکیت آ رہی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی انفرمیشن پروائیڈ کر دیں تو دوستو میں نے کہا کہ دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی یہ انفرمیشن شیئر کی جا سکے تاکہ زیادہ زیادہ کا فائدہ ہو سکے تو آج ہم لکوے اور جھولے کے بارے میں بات کریں گے کہ لکوہ اور جھولہ ہوتا کیا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا اور اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے تو آج آپ کو اس کردیسی اور الوپیتک علاج بھی بتائیں گے انشاءاللہ اگر آپ اس کو اوپر عمل کریں گے تو بہت اچھے آپ کو ریزرٹ دیکھنے کو ملیں گے تو ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے ریپیسٹ ہے جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنے تاکہ ہماری آنے والی انہی اینفارمیٹی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اپڈیٹ رہے سکے تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج جو ٹاپک ہم نے چوز کیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لکوا اور جولے کے بارے میں ہیں تو لکوا یا جولہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیل پالسی یہ ایک ڈیس آڈر ہے جو کہ مختلف وجوہات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کی ایکزیک کاز جو ہے وہ نہیں اس کا ابھی تک سینٹیفیک کیلی صاحب سے اس کا پتا چل سکا تو یہ ایک ڈیس آڈر ہے جو مختلف پرابرمز کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس میں یہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور جانوروں میں بھی ہوتا ہے اور جانوروں میں کبوتر جو ہے ان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے تو انسانوں کے اندر تو اس میں جو ہے سٹوک وغیرہ اگر ہویا ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے یا فیشیل نرو جو ہے فیشیل نرو جو ہوتی ہے چہرے کے پاس ایک نرو آ رہی ہوتی ہے اب اس کے کوئی ڈیمیج وغیرہ ہو جائے یا اس کی ویکنیس وغیرہ ہو جائے یا اس میں کوئی سولش وغیرہ ہو جائے یا انفلمیشن وغیرہ ہو جائے تو اس وجہ سے جو ہے لکوا یا جھولا وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے انسانوں والی سائیڈ پہ تو ڈوکٹر پیرا جو مریض ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ آپ کی آنکھ کو گھمائیں یا گردن کو ذرا گھمائیں یا اپنا موں کھولیں اپنی زبان کو پھیریں یا جو ہے چیرے کی مومنٹ کریں وغیرہ تو اس سے اس کو پتا چل جاتا ہے بعض وقت اس کا موں جو ہے چیرہ جو ہے وہ کوئی چیز بھی اس کی ٹیڑی ہو سکتی ہے کوئی آنکھ ٹیڑی ہو سکتی ہے یا اس کا موں جو ہے جبڑا وغیرہ وہ ٹیڑا ہو سکتا ہے یہ زبان کی اوپر ہو سکتا ہے تو وہ اس طریقے سے دیکھ سکتا ہے کہ یہ انسان کو ہو چکا ہے تو جانوروں میں ہمیں کیسے پتا چلے گا خاص طور پر کبوتر میں تو دوستو جس کبوتر میں یہ لکوا اور یہ جھولا بن جاتا ہے وہ کبوتر جو ہے اپنی جو گردن ہے اس کو کبھی در ادھر گھمائے گا دائیں گھمائے گا کبھی بائیں گھمائے گا اور بعض کا جو ہے جب وہ بیٹھا ہوتا ہے کسی تار کے اوپر یہ ویسے پنجرے یہ کھڑے کے اندر تو اپنی گردن کو ایسے ایسے اوپر نیچے کرتا رہے گا یا پچھلی سائیڈ پر گھمائے گا جب حلکال کا اس کا اثر ہوتا ہے تو اس وقت یہ ایسا ایسا اپنی گردن کو پچھلی سائیڈ پر لے کے جاتا ہے اور جب خوراک کھانے لگتا ہے تو خوراک کھانے میں اس کو پرابلم ہوتی ہے دانہ چکنے میں پرابلم ہوتی ہے پانی پینے میں پرابلم ہوتی ہے اور گردن یہ پورے طریقے سے فل نیچے بینڈ نہیں کر سکتا اور اس کا گردن کے اوپر کسی قسم کا کنٹرول نہیں رہتا اور گردن کو آگے پیچھے گھمانے میں بھی اسے پرابلم ہوتی ہے لیکن جو یہ ایڈوانس کنڈیشن میں چلا جاتا ہے یعنی کہ اس کو ذرا دیر ہو جاتی ہے کرونک ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی گردن بلکل پچھلی سائیڈ پر لگ جاتی ہے اور پرندہ کھا پی نہیں سکتا جس کی وجہ سے پرندہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا سینے والی اڈی جو ہے وہ نکل آتی ہے اور کبوتر ہمارے جو ہیں جو قیمتی کبوتر ہوتے ہیں جس طرح شکین پال ازرات جن میں انہوں نے خوبصورتی والے تھے کلیدہ رکھے ہوتے ہیں لیکن وہ اران والے جو ہیں سیال کوٹی یا دوسرے اور کافی قسم کے دوستوں کے کبوتر ہیں شرازی ہو گئے تو ان میں جب بھی یہ پرابلم بن جاتا ہے تو ان کے شوخ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور کافی ہمارے دوست جو ہیں وہ سنے سنائے طریقوں پر پھر عمل کرتے ہیں اور ان پر عمل کر کے جو ہے اپنا شوخ جو ہے اور قراب کر بیٹھتے ہیں تو فائدی کی بجائے نقصان ہوتا ہے تو میرے کچھ کافی ایسے دوست بھی ہیں جو انٹی بیوٹک بے تکی یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں دوستو اس میں انٹی بیوٹک آپ یوز کریں لیکن اس کی کنڈیشن کے حساب سے کریں ایسے نہیں ہے کہ آپ جیسے سنا ویسے ہی آپ اس کو شروع کروا دیں تو اس میں اس کی انٹی بیکٹری انفیکشن جب ہو جاتی ہے تو اس وقت انٹی بیوٹک کا یوز جو ہے وہ کریں ادروائز اس میں کرنے کی کوئی نہیں ضرورت کیونکہ اس میں فیشیل نرو جو ہے وہ ہی ڈیمیج ہوتی ہے بیلس پالسی اس کو پالسی اس کو کہتے ہیں آپ نیٹ کے اوپر اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ نرو ڈیمیج ہونے کی وجہ سے یا نرو کی افیکٹ کی وجہ سے اور اس میں کسی قسم کا کسی بیکٹیریا ویرس وغیرہ کا وہ افیکٹ نہیں ہوتا بعض اوقات جو ہے لیف نوڈ وغیرہ وہ اگر ڈیمیج ہو جائے وہاں پہ کوئی انفیکشن کسی قسم کی ہو جائے تو وہاں پہ پھرے اس وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے تو وہاں پہ بعض اوقات ویرل اٹیک ہو تو اس کی وجہ سے یہ بنتا ہے ادروائز کوئی وہ نہیں ہے ایشو تو اس میں جو ٹریٹمنٹ ہے کر سکتے مکسنگ ہے کہ آپ دیسی اور الیوپیتک دونوں مکس کر کے ایک نسخہ بنا کے یوز کرنے یا جو ہے آپ الہدہ سے یوز کرنے تو اس میں جو دیسی اور الیوپیتک کٹھا نسخہ بنائیں گے اس میں کیا کرتے ہیں کہ دو کیپسول آپ چار سو ایمجی لیں اور دو ہی کیپسول جو ہے مچھی والے جن کو ویٹامین ای ڈی سی ہم کہتے ہیں وہ لے لیں اور ایک چمچ آپ نے سرسوں کا تیل لے لینا ہے اور ایک چمچ آپ نے زیتون کا تیل لے لینا ہے ان کو آپ نے مکس اپ کرنا ہے مکس اپ کرنے کے بعد جو ہی آپ اس کو بہترین طریقے سے مکس اپ کرنیں گے تو پانچ آپ نے کالی میرچ کے دانے لینے ہے کالی میرچ کے دانے لے کے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے پیس لینے ہیں وہ بھی پورڈر آپ نے پیس کے اس کے اندر ملا دینا ہے اور دارچینی جو ہے وہ ایک دارچینی جو چھوٹی سی ہوتی ہے ٹکڑا لیں اس کو بھی گرائنڈ کر کے آپ اس کے اندر ڈال دیں ڈالنے کے بعد آپ اپنے پرندے کو صبح بھی چار کترے پلائیں اور شام کے وقت بھی چار کترے اس کے پلائیں تو انشاءاللہ آپ کا پرندہ جو ہے تین سے چار دنوں کے اندر فٹ ہو جائے گا باقی جو اس کے علاوہ نسخہ ہے وہ اس طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں کہ ای وی ان کا کیپسول جو ہے ایک آپ یوز کریں ڈیلی بیسز پر چار سو ام جی جو ہے اس کو جو ہے سوئی مارے سوئی مار کے جو اس کے اندر دعائی ہوتی ہے وہ آپ اپنے پرندے کو پلا سکتے ہیں یا سرنگ کے ذریعے نکال کے آپ اپنے پرندے کو پلا آ دیں اور ساتھ میں جو ہے میتھو کبال انجیکشن جو ہے وہ آپ اس کو پلایں اور ایڈی میکس کے نام سے ایک انجیکشن آتا ہے وہ اس کے پٹھے کے اندر لگا دیں جو سینے والی کے ہڈی ہوتی ہے وہاں پہ آپ لگائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے بزہرٹ ملیں گے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ جو ہے پرندے کو سکینڈی بیکٹری دی انفیکشن ہو چکی ہے اور وہ کھانے پینے مد اس کا پرومم کر رہا ہے پتلی بیٹ ہو گئی ہے تو اس کے لیے آپ پھر ایسے کر سکتے ہیں کہ دس لاکھ کے انجیکشن لینے اس کو آپ ویٹامین بی ٹویلو کے ساتھ مکس اپ کر کے آپ اس کی جو ہے پوائنٹ ٹری ایمیل جو ہے صبح لگا دیں اور پوائنٹ ٹری ایمیل شام کے وقت گوشت جو ہڈی ہوتی ہے سینے والی وہاں پہ آپ انجیکٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو اچھے ریزلٹ ملیں گے باقی جو ہے اینرو سم کے نام سے ایک انجیکشن ملتا ہے اینرو سم اگر آپ کو مل جاتا ہے تو وہ بھی آپ اس کو جو ہے پوائنٹ فور سی سی جو ہے وہ اپنے پرندے کو پلا دیں تو انشاءاللہ آپ کا پرندہ جو ہے دو سے تین جنوں میں ٹھیک ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کسی دوست کا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتا ہے ویڈیو کو لائک کریں دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کا فائدہ ہو سکے نئی ویڈیو کے ساتھ نیٹ اوپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ